اسلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور میں ہوں ہی بابا سی ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستانی وہ قوم ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو خوش کرنا جانتے کس نہ کسی طرح سے اپنے خوشی کی وجہ ڈونڈ لیتے ہیں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ میمز بنا کر اپنی خوشی کا اور دوسروں کی خوشی کا سبب بنتے ہیں اور یہاں کیا ایکٹر کیا کرکٹر کیا عام لوگ تو کیا سیاست دن سب کی میمز بنای جاتی ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو کہ وائرل میمز کے بارے میں تنز و مزا میں پاکستانی سوشل میڈیا پر بازی کیسے لے جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ بلاول کی میمز کے چرجر تھے اور اب پیشی خدمت ہے ہماری ایک اور میمز بلکہ پوری عوام کی طرف سے ایک اور میم کچھ دن ایسی خوشی میں گزر جائیں گے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزداد کے سیفے کی خبر سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا پر جہاں سارفن مختلف تفسرے اور میمز شیئر کر رہے ہیں وہیں پہ سلائبرٹیز نے بھی حصہ ڈال دیا سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزداد کے سیفے کی خبر سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرنٹ چل رہا ہے اور ان کی ساتھگیر و حصومیت کے حوالے سے اگر بات پیجے تو میمز اس لیے وائرل زیادہ ہو گئی ہیں جب سے پی ٹی آئی کے عثمان بزداد اب وزیرالہ نہیں رہے ان کی جگہ پرویز الہی صاحب کو نام زد کیا گیا ہے کیونکہ پرویز الہی کی شرط یہ تھی کہ وہ امران حان کا ساتھ تب ہی دیں گے کہ جب ان کو پجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی تو عثمان بزداد صاحب نے خود صفحہ دے اور ہم میمز کی بات کر رہے ہیں پاکستانی ایسی ایسی میمز بناتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں اور اتنے سمارٹ لوگ ہیں اور اگر میمز کا ایوارڈ ملے تو پاکستانیوں کو ملے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل بننے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیئے گے بیل کی آئیکن کو پلک کریں اور اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کے دیل آزاری نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کو ان کی سب سے پہلی میمز جو بنی ہے وہ یہ تھی کہ جب وہ عہدے پر تھے تو کسی صحافی نے ان کو کوئیسی کیا تھا جس پر انہوں نے کوئی حس کے جواب دیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ میری تو بھی ٹریننگ شروع ہوئی ہے اس پر یہ میم بنائی گیا ہے اس پر ایک بندے نے جہاں میم شیر کیا ہے جس میں اس نے رکھا کہ تیری ٹریننگ ہنمک گئی ہے تینو ہن آرمی چیف لان لگے نے اس کے بعد اسمان بزداد کو جب ایٹمن کے روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک تصویر شیر کی گیا اور اس کے اوپر لکھا ہن تو بچ اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ امران ہارم پوری پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس کے تحت ہمیں ہٹایا جا رہا ہے اس چیز کا پہلا جو شکار ہوئے اس مان بزداد بچارے معصوم سے وہ ہوئے لوگ ابھی اس بات کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ جو بھی عالمی طاقتوں کا جو بھی سوچ بچار تھی اس مان بزداد ہیں کیا وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ عالمی طاقتوں جو ہے وہ انہیں سازشی طور پر ان کے لئے سازشے کر رہے ہیں اگلی جو مہم ہے اس میں ان کی تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہوئے کہ اکومت اور اپوزیشن کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک راگر ہلاک ہوئے اس کے بعد ایک اور تصویر بھی شیئر کی گئی ہے جس میں لکھا تھا کہ وہ اس تصویر میں بڑے معصوم انداز میں بیٹھے ہیں جس میں لکھا ہے کہ خان صاحب سرپرائز و قوم کو دینا تھا اچھا سرپرائز کے پیچھے کیا کہانی ہے سرپرائز کا یہ تھا کہ امران حان نے کچھ ٹائم پہلے ہی بتایا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا قوم کو تو جس پر جب انہوں نے کوئی سرپرائز نے دیا اور اسمان بزداد صاحب کا سطیفہ آ گیا تو لوگوں نے اس کا مزاق اور اس کا میم بنانا شروع کی کہ یہ جو سرپرائز تھا یہ وہ سرپرائز ہے جو قوم کو دیا گیا ہے امران حان صاحب کی طرف سے اور حان صاحب نے جو سرپرائز قوم کو دینا تھا مجھے کیوں دیا اس پر مجھے ایک میاں نواز شریف کی ایک میم پائرل ہوئی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے وہ یاد آگئی تو عوام کے لیے یہ تھا کہ وہ سرپرائز کیونکہ خان صاحب نے پوری قوم کو دینا تھا اور سرپرائز تو یہ دیا گیا کہ سرپرائز ہی بن کے رہ گیا اور اسمان بزداد صاحب کی شکل میں ایک اور میم بھی اب سے شیئر کرتے ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کوسٹن جس میں نیچے لکھا گیا ہے جواب میں کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی اب یہاں بھی یہ سین ہے کہ تیرے نام مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور اس میں بھی یہ سانگ تھا کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی اس کا مقصد یہ ہے اس کے پیچھے مہرک یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب تو ویسے بھی معصوم ہیں اور جو بھی تھا وہ اس کیا کہتے ہیں عدے کے اہل نہیں بھی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک وفا نبا رہے تھے اور اس پر انہوں نے جس نے بھی بندے نے میم شیئر کی اس پر اس نے یہی لکھا کہ کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی اور اس پر وہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب میں نے تو آپ کا ساتھ دیا تو راب نے کیا کیا پھر ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی گیا ہے جس میں جو بائیڈن کی ٹویٹ کو بنایا گیا ہے کسی نے ٹویٹ بنائے اور لکھا کہ جس میں جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہماری سالمیت کو خطرہ ہے وہ بھی عثمان بزدار سے اور اس کو ہٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر گزریں گے اب وزیراعظم عمران حان کے ہی سیاسی رینموں کی مخالفت کے باوجود عثمان بزدار کو وزیراعلا پنجاب کے عدے پر برقرار رکھنے پر محصر رہے تھے حتیٰ کہ ان کو وسیم اکرم پلس بھی قرار دیا گیا تھا سونگ کے سلطان کا کیا کہنا تھا اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار کی کارگردگی کو سونگ سلطان کے وسیم اکرم کی ورلڈ کپ نائے اندیس سو بانوے کی کارگردگی سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے ایک بار کہا تھا کہ عثمان بزدار ان کی ٹیم کا بھی نا کہ وسیم اکرم پلس ہیں مگر اب بھی انہوں نے عثمان بزدار سے استیفہ لے کر تخت لاہور کی وزارت اعلیٰ کے لئے حکومتی اتحادی مسلم دی کاف کے رہنواز تو پرویز الہی کو نامزد کر دیا اب آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ایک اور بھی تصویر شیئر کی یہ ہے میم بنا کے جس میں عمران حان صاحب حس رہے ہیں اور جس میں ایک طرف پرویز الہی کا نام ہے اور اس پہ انہوں نے اشارہ کیا ہے دوسری طرف عثمان بزدار صاحب ہیں اور پھر ایک اور جس میں انہوں نے دونوں اپنے ہاتھوں کے اشارہ پرویز الہی کی طرف کر دی تو سوشل میڈیا صاحبین نے صاحبک وزریعالہ کو وسیم اکرم پلس پنجاب یونی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا ہے ٹویٹر صاحبین کی جانب سے دلچسپ تفسرے کیا جانے لگے ہیں جس میں وزریعالہ عمران حان کی کہنے پر وزارت اعلیٰ کا منصب چھوڑنے پر ستائش بھی شامل ہے صورت حال اس وقت دلچسپ ہوتی ہے جب سابق کریکٹر وزریعالہ نے اس ٹرینڈ میں حصہ ڈالا اور ٹویٹر کیا انہوں نے سوچا اب میں کیوں پیچھ رہا ہوں پوری عوام جو اب ان کو لے کر مزاگ بنا رہی ہے تو میں بھی کچھ نکچ اپنا حصہ ڈال دوں مجھے نہیں معلوم وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے کوئی بہرحال میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہوں ایک ٹویٹر سارفن پرویز الہی کے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ سلیم ملک الٹرا پرو اور قرار دیتے ہوئے اور میکس کی جگہ انہوں نے لے لی اب وسیم اکرم کی اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے معروف محزبان اور گلوکار فخر عالم نے اسمان بزداد کا نام لیے بغیر کہا کہ پلس ویرجن مائنس ہو گیا ہے بہت سے سارفن اسمان بزداد کی تاریخ کرتے ہوئے ان کی کمی بھی محسوس کر رہے ہیں اور ایک سارفن اسمان بزداد کی ایک تصویر شیئر کی جس پر موجودہ حکومت کا تحریر تھا کہ ایک لوتا رحمہ جس کا نہ تو کوئی سکینڈل تھا اور نہ ہی کوئی نفرت کرنے والا تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ کیسے جو ہے وہ لوگ ایک چیز کو اٹھاتے اور اس پر میم بنانا شروع کر دیتے ہیں اور واقعی یہ دیکھنے والوں کو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو ویٹ کے حساس سکے تو یہ میمز کی شکل میں دوسرے کا خوشی کا سبب بنتے ہیں تو ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے ایکٹر ہوں کرکٹر ہوں جو بھی ہوں تو ان کی میمز کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو وہ ٹاپ ٹرنٹ بن جاتا ہے اور ان کی میمز بنائی جاتی ہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے چینل ففٹی ون مجھے دیں اجازت اللہ حافظ 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 مجھے دیں اجازت سوال